موسیقی اور اس موضوع کے تحت جو ہے وہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جس موزز مہمان شخصیت کا آج انتقاب کیا ہے آپ کی شخصیت کسی تعرف کی موتاج نہیں حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالحسین مصاوی صاحب ہمیں قم سے جوائن کر رہے ہیں آپ کو پر پروگرام میں خوش آمدیت کہیں گے قبلہ آپ کی خدمت میں سلام کریں گے اور پرسہ پیش کریں گے قبلہ میں چاہوں گا کہ ہمارے بچوں کے لیے ہمارے جمانوں کے لیے جو یہ ایک اندوناک شہادت ہے جو کہ جناب امیر مسلم علیہ السلام کے جو فرزند بے مہنہ ان کی شہادت ہوئی جو ان کو جس طرح سے زبا کیا گیا اور دجلہ میں جو ہے ان کے ساتھ نورانیاں کو جو ہے وہ ڈال دیا گیا تو میں چاہوں گا کہ وہ جو تاریخی حقائق ہیں جو معاملات ہیں ان کو ذرا سا بیان فرمائیے قبلہ خبلہ آواز کا ماری یاد کی بسم اللہ فرمائیے آج کی مناسبت سے صاحب اعزاء امام زبان اللہ تعالیٰ فرش شریف کی خدمت میں بالخصوص اور آپ کے نائب عزد امام خاملی اور جملہ ماراج اعزاء میں تخلید اور محبان محمد آل محمد کی خدمت میں عرض تسلیت کرتے ہوئے جس طرح میں نے سورہ انکبوت کی آیت دو کی دلاوت کا شرف حاصل کیا کہ اللہ کا فرمان ہے کیا لوگوں کا خیال ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے ایمان لایا اور ان کو ایسی چھوڑ دیا جائے گا ان کو نہیں آزمایا جائے گا تو ہر زمانے میں آزمائش رہی ہے اور اب دیکھنا ہے کہ کون اس امتحان میں کامیاب اور سربلہ نکلتا ہے یہ طفلان مسلم کے حوالے سے ہمیں یہ دعوت فکر دے رہے ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں دیکھیں کہ کہیں ہم وہ کام تو نہیں کرنے جا رہے ہیں جو طفلان مسلم کے ساتھ اس زمانے کے مسلمانوں نے انجام دیا طفلان مسلم کربلا کے سپائیوں میسیج نہیں کہیں کہ جو کچھ اسیر ہوئے تھے جن اسیروں میں یہ دو بچے بھی تھے جو حضر مسلم کے بیٹے تھے ان کو جیل بر دیا گیا تھا اور ابن زیاد نے حکم دیا تھا کہ ان کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے اور ان کو سرد پانی دیا جائے اور نہیں ان کو انہیں موضوع کھانا کھلایا جائے تو جتنا ممکن ہو ان بچوں کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے تو یہ زندان میں رہے سال بار یہ دن پر روزہ رکھتے رہیں اور رات کو عبادت میں گزارتے رہیں تو جب ایک لمبی وقت گزرنے کے بعد ہر اس سے ناومید ہو گئے جو بوڑا ان کے لیے وہ روٹی بغیرہ لیا آتا تھا تو ایک دن چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنی اصلیت ان کو بتائیں کہ ہم کون ہیں شاید اس کو اپنی مسلمانی کا احساس ہو جائے تو کہا ٹھیک ہے تو جب یہ بورا آ گیا ان کو کھانا دینے کے لیے تو انہوں نے پوچھا ان سے کیا آپ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں کہا کہ یہ کیسا سوال کیا آپ نے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی پیغمبر کو ناج پہچانوں تو پھر پوچھا کہ کیا آپ جعفر تیار کو جانتے ہیں کہا کہ کیسے نہ جانوں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی چشہزاد بھائی ہیں تو اس کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ ایسے سوالات مجھ سے کیوں کر رہے ہو کہا کہ ہم اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کے وجہ ہیں تو جب یہ داستان کربلا سے لے کر یہ ان کی اسیری تک سنتے ہیں اس بوڑے کو بھی اپنی اس مسلمانی پہ گھن آتی ہے کہ میں کیسا مسلمان ہوں اور میں کس حاکم کے فرمان کو اجراء کرنا ہوں تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ ایسا کرو کہ آپ کلی میں زندان کے دروازے کھول دیتا ہوں آپ باگ جائیں اور دن میں آپ سفر نہ کریں رات میں سفر کریں تو یہ جو بچے نکلتے ہیں اور ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب یہ سلسلہ تھکن اور خوف حراس میں ہماری لانگ ڈسٹینس کال ہے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا رابطہ جیسے قبلہ سے ممکن ہو جائے گا اس پور درد داستان کو جائے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل انشاءاللہ جو ہو جائیں گے کہ جو کہ جناب محمد و عبراہیم طفلان مسلم بن قیل روحی و روحان الفدا کی شہدت کی مناسبت سے آج کا دن ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ جو ہے قبلہ سے دوبارہ برگزار ہو جائے اور اس غم و اندوح کے جو واقعے کو ہم صحیح سے جو ہے وہ اپنے نوجوانوں کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل ہو جائے قبلہ ہمارے ساتھ ہیں جی قبلہ بسم اللہ جی تو انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر دیکھا اور وہاں چلے دیکھا کہ ایک بڑی خاتن بیٹھی ہے کہا کہ امہ کیا آپ ہمیں رات بر چھپنے کے لئے جگہ دے سکتی ہو کہا کہ بیٹا کیا ہے اب میں نے آپ جیسے بچوں کو دیکھا نہیں آپ میں ہر فور سے بہتر خوشبو سونے کو ملتی ہے آپ کون لوگ ہو تو ان کی حالت دیکھے میں وہ جو نورانیت دیکھے اس مومنہ نے جو احساس کیا تو پذیرائی کے لئے جب لائے تو جب انہیں اپنا تعرف کرایا تو یہ مومنہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا کہا کہ میرا داماد جو ہے وہ تو ابنیزاد کا سپاہی ہے اور وہ خود کربلا میں بھی شریک رہا ہے اور اگر وہ آپ کے بارے میں جانے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے کہا کہ ہمیں کوئی پرانا گاہ نہیں ہے بس ہمیں ابھی تھوڑا رکھنے کے لئے فرصت دیں استرات کرنے دیں تو ہم اولین فرصت میں یہاں سے چلے جائیں گے تو مومنہ ان کو جگہ دیتی ہے کھانا کھلاتی ہے پانی دیتی ہے تو اتنے میں دروازے کے دستک سنتی ہے مومنہ باہر نکلتی ہے کون ہے کہ میں تمہارا دماد ہوں دروازے تک کھلو وغیرہ تو کہا کہ ایسے کیوں اچانک آگے کہا کہ جیل سے دو بچے بھاگ گئے ہیں میں ان کے تلاش میں ہوں اب تھک گیا ہوں وہ نہیں ملے تو میں نے سوچا کہ ہاں رکھوں تو تو پھر کل صبح میں ان کو بھون نہیں نکلو تو مومنہ نے کہا کہ کیوں رسول اللہ سے دشمنی لینا چاہتے ہو کیوں ایسا کرتے ہو تو اس نے دوبارہ پوچھا کہ ایسا کیوں تم سوال کرتے ہو کیا تم ان کو جانتے ہو دیکھا ہے کہا نہیں وغیرہ دروازہ کھوڑ کے جو اندر آ جاتے ہیں تو رات کو اس شیطی سپاہی کو ان بچوں کی آواز سننے کو ملتی ہے یہ جب دیکھتا ہے کہ دو بچے ہیں اور ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کون لوگ بچے ان سے سوال کرتے ہیں آپ کون کہ میں گھر والا ہوں تو اب ان کو پتا چلا کہ ان کو پتا ہے کہ یہ کون ہو سکتا ہے تو یہ اپنی اصالت بتاتے ہیں اور یہاں پر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اگر ہم آپ کو سچ بتائیں کیا آپ ہمیں چھوڑ دوگے کیوں نہیں کہ اور کہا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانت دیکھے یا مسلمان کہتا ہے کہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے اس وعدہ کر کے میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی بات سون کے آپ کو چھوڑ دوں گا تو یہ اپنی اصالت بتاتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں کہ آج بالکل ایسا ہی ہے کہ جہاں پر آپ کو دنیاوی لالچ ہے اگرچہ آپ اپنے آپ کو مسلمانی کباز لوگ بتاتے ہیں جہاں جیسے ہم اس قسم کے لوگ تکفیری دیکھنے کو ملتے ہیں مگر ان کے مقاصد وہی ہے کہ جو ہمیں پیسہ ملنا ہے ہمارا مدہ و مقصد وہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی حرم کا دفاع کرنے کے لیے جو شام میں موجود کربلا کے چاہنے والے کچھ گنے چنے سے پائی کیونکہ کسی مومن کو اجازت نہیں دی جاتی ہے کہ حرم کے دفاع کرنے والوں میں شامل ہو جائے تو ان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کو پیسوں کے لالچ دے کے وہاں ہائر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگوں نے پیسے کے لالچ سے ہی ہمیشہ دین کے ساتھ کھلوار کیا ہے اور اس کے بغیر کچھ نظر بھی نہیں آتا تو اس لیے ہمیشہ یہ اسی انہی آنکھوں سے دیکھ کر مسئلے کو پرک لیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں تفلانہ مسلم دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آپ کس قسم کے مسلمان ہیں صحیح ناظرین ذکر جو ہے وہ تفلانے مسلم علیہ السلام کا مظلوم بچوں کا جاری ہو ساری ہے ذکر کو آگے بڑھائیں گے قبلہ تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا شہادت کا احوال اگر آپ بیان کر دیں کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت مختصر ہوتا جا رہا ہے جی تو یہ مسلمانی کا وعدہ دینے کے باوجود بچوں کو قتل کرنے پر طلاع ہے کہ ان کو خلیفے نے ان کو قتل کرنے کے لیے ایک ہزار درہم کا انام رکھا ہے تو یہ شقی اپنے گلام سے کہہ رہا ہے کہ ان بچوں کو لے کے ان کا سر کلم کر رہا ہوں تو گلام جو ہے یہ بچوں کو لے جاتا ہے تاکہ ان کا سر کلم کرے تو یہ بچے مزلومیت کے عالم ہیں ان سے سوال کرتے ہیں یہی جو اس کو شقی سے سوال کیا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو اس سیاہ گلام نے پوچھا اس کا فلیح نام تھا کہ کہا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے گا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھرانے کے بچے ہیں تو یہ پریشان ہو گیا کہ میں کیسا انسان ہوں کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھرانے کے ساتھ ایسا سروق کر سکتا ہوں تو یہ ان کو چھوڑ دیتا ہے اور خود اس فرات میں چھلانگ مار کے اس گناہ سے دور رہنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ شیطی جو ان بچوں کو شہید کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اب جب دیکھ رہا ہے کہ اس نے بھی نہیں مانا تھا آخر کار یہ خود ارادہ کرتا ہے کہ ان دو بچوں کا سر قلم کریں اللہ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے لئے اسلام کیوں عزیز ہے کیونکہ ایسا پاک خون اس اسلام کے درخت کو آبیاری کرنے کے لئے لگا ہے کہ کیا کتنا عظیم امانت ہے ہمارے لئے اسلام اور ان دو بچوں نے کیا کہا کہ اگر تم ہمیں قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دی کہ کم سے کم وہ آخری لمحات جو ہے اللہ کے ساتھ اللہ حفظ کرنے کے جیتے کریں اور اس جب نماز تمام کرتے ہیں یہ بچے اور اس ارادے سے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ کے حضور میں کیسے حاضر ہوں دونوں بائی اپنے ایک دوسرے کو بگل میں لے کے ان دونوں بائیوں کا سر تن سے جدا کر کے ان کو خون اپنے خون میں نہا لیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ناظر ناظرین آپ سن رہے تھے احوال شہدت جناب حجد الاسلام رسمین سید عبدالحسین مصوی صاحب کی زبانی جو کہ بچوں کی جناب مسلم بن نقیل کے صاحب زادوں کی تفلان مسلم کی شہدت کندوناک واقعہ تھا مسائب بہت سنگین ہیں ناقابل بیان ہے اسی وجہ سے بیچ میں مسائب شاید قبلہ کی قوت جواب دے گئی کہ وہ اس کو مکمل نہیں کر پائے قوت گویائی جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتی اتنی اندوناک شہادت ہے بچوں کے بہت کم سن ہیں اور ان کو زبا کیا جاتا ہے دریائے دجلہ میں ان لاشوں کو ڈال دیا جاتا ہے پھر دنیا دیکھتی ہے کہ وہ دو لاشیں بغیر سر کی آپس میں بغلگیر ہوتی ہیں مگر امت کے اوپر فرق نہیں پڑتا یہ ایسے مسائب ہیں جن کو تمام تباریخ نے جو ہے وہ اپنے اندر قلم بند کیا اور رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کا پرچار کرتے رہیں گے ناظرین پروگرام کا سلسلہ جاری ساری الفضاء کی بارگاہ میں ان کے مظلوم بچوں کا پرسہ پیش کریں ناظرین ابھی ہم جائیں گے مختصر بریک پر بریک سے بابس آتے ہیں تو آپ کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں مختصر بریک